کتنے کے خیال کر دے گلے گا انسان کے نہیں کر دے اس بٹنوں والے موبائل کی کیا مالیت ہوگی دو سو تین سو چار سو اللہ زمانے والے ہونے چھوٹ اللہ پاک آپ کو اللہ پاک زندگی دے آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں ایسے نہ کہیں جو ہمارے شہری ہیں وہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پولیس کے پاس گئے تو الٹا جو ہے وہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے الٹا ہمیں کئی پکڑ کے وہ بند ہی نہ کر دیں وہ قسم کے مارے لوگ ہیں ان کے تنقاہ ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج ایک اور بزرگ شہری کے ساتھ موجود ہوں یہ وہ بزرگ شہری ہیں یہ وہ ہمارے بڑے ہیں جو انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہمارا ایک الگ پاکستان ہوگا ایک ازاد ملک ہوگا جہاں پہ ہم اچھے سے رہیں گے ہماری عزت ہوگی آج یہ سفید داڑیوں کے ساتھ دربدر ہو رہے ہیں اسی پاکستان میں جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی آج ان کی ٹانگوں کا حال دیکھیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا لوگ مار کے ان کو چلے گئے ان پر تشدد ہوا کسی نے ان کا کوئی علاج نہیں کروایا کسی نے ان کا احساس نہیں کیا کسی نے بھی ان کی دادرسی نہیں کی آج یہ مانگنے پہ مجبور ہے دربدر ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے سردہ اکیلے بیٹھ کے رو رہے تھے تو میں ان کو ملا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ان سے بات کر کے جانے کے سارا کیا معاملہ ہے السلام علیکم بابا جی کیا حال شکر حال بابا جی چٹی داڑی آگئی ہے زندگی اختتام کی طرف ہے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے لیکن ابھی تک زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں آسانیاں نہیں دنیا والے ازالے میں بڑھے بیٹھ آئے پاک رہے ہیں ایک معذور بار بار ہو رہے ہیں اس کے ذرہ خیال کر دیں کتے کے خیال کر دیں گلے کہ انسان کے نہیں کر دیں ان کے معذور بیٹھا ہمیں مار جاتے ہیں مار کے بھی لوگوں لٹ لیتے ہیں تو ہم بس جاں روئے کس کو کہے روئے نہ روئے نہ آپ کی آنکھوں میں آسو اچھے نہیں رکھتے ہیں آپ روئے نہ ناشتہ بغیرہ نہیں کیا آپ کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہیں آپ روئے نا اللہ کی ذات بڑی کفور و رحیم ہے بیلکہ سکتے سکت نہیں لیکن ان دنیا والے سے بڑے تھنگا گئے ہیں دنیا والے میں نے چھوٹا زینہ نہیں سکتے کوئی موبائل وغیرہ کوئی نمبر وغیرہ ہے آپ کے پاس وہ بھی لے گئے ہیں ناظرین اوپر سے موبائل بھی ان سے چھین کے لے گئے ہیں ایک بٹنوں والا موبائل تھا اس بٹنوں والے موبائل کی کیا مالیت ہوگی دو سو تین سو چار سو وہ تک اس انسان سے چھین کے لے گئے ہیں یہ ہمارا پاکستانی بزرگ ہے یہ ہمارے بڑوں کی جگہ ہیں تشدد کرنے کے بعد ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں ان کو بیکاری بننے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا موبائل تھا ان پر تشدد کر کے وہ بھی لے گئے ہیں زندگی کیا حالات ہے بہت برحالات ہے بہت موت شائی ہے اللہ سے اللہ پاک سے آپ کو صحیح زندگی دے ایسے نہ کہیں ایسے نہ کہیں اللہ پاک آپ کو صحح زندگی دے موت نہیں مانگے اللہ پاک کی زاد بہتر کرے گی آگے لوگ زمانے والےPlus جنہیں بہن پر نہیں زندگی سے کیا شکوشکایا تھا اللہ پاک سے ہمیں اپنے پاس بلائے وہ بہتر اللہ پاک نہ بلائے اب رہیں آپ کو اللہ پاک زندگی دے آخر یہ دنیا ختم ہو جانی ہے یہ ٹمپریری دنیا ہے ہم نے یہاں پہ کوئی ہزاروں سال تو نہیں رہنا آخر ہم سب نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے پھر آخرت میں انشاءاللہ آپ صحت مند ہوں گے اس دنیا میں اللہ پاک نے آپ پہ ازمائشے رکھی ہیں لیکن آخرت میں انشاءاللہ آپ جوان کر کے اٹھائیں جائیں گے اللہ پاک کیوں قبور رحیم ہو کر سکتے ہیں لیکن انسان کو مروانا چاہتے ہیں جو جیتے ہیں وہ جینے نہیں دیتے اس کے بعد ایک زبا تو ماریا پھر ماریا گاڑیا نے مرسک لیا ٹوٹی اور ٹانگوں پہ پھر مارا پھر ماریا جی ایک کتے کی خیال کا ہو جاتی ہے لیکن انسان کا نہیں کرتے یہ دنیا ہے کہ جو کچھ ہوتے وہ سین کے لے جاتے بابا جی کوئی رشتے دار وغیرہ کوئی اپنے بہن بھائی کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ ماں باپ کی یاد تو آتی ہوگی ماں وہ تو مر گئے بچارے بچارے چلے گئے لیکن جب تک وہ تھے آپ کا یہ حال تو نہیں تھا نہیں صحیح ہے نہیں تھا یہ تو آپ کیوں گے ان کے جانے کے بعد لیکن کیا کر رہے ہیں کس کو روئے اللہ کو روئے سے اللہ بھی پاس نہیں بلاتے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی صحت دیں گے آپ یہ نہ کہیں اللہ پاک آپ کو اللہ پاک زندگی دے آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں آسے نہ کہیں آپ نے کوئی پولیس وغیرہ میں جا کے درخواست نہیں دی کہ مجھ پہ تشدد کر کے گئے ہیں میرا موبائل چھین کے چلے گئے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ جاتے ہی بینٹ ہو دے وہ تو پیسے لینے والے ہمارے پاس پیسے کام ہوتے ہیں وہ بغیر پر لکھا ہی نہیں کرتے ناظرین یہ سبزہ زار اور آگے جو سکی موڈ ہے وہاں پہ اشارے پہ یہ مانگتے ہیں لیکن آپ شہریوں کی سوچ دیکھیں کہ پولیس ایک خطرے کا نام بن گیا ہوا ہے پولیس سے لوگ خوف کھاتے ہیں پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم پہ تشدد ہو ہے ہم پہ جو ہے وہ ہم پہ تشدد ہو ہے ہمیں مارا گیا ہے پولیس کے پاس جا گی بھی تو پیسے ہی دینے ہیں یہ پولیس کا امیج بن چکا ہوا ہے خدارہ آپ کی مہربانی ہے پولیس والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ شہریوں کی دلوں میں جو یہ خوف آپ نے بلٹ اپ کر دیا ہوا نا یہ اچھی چیز نہیں ہے جو ہمارے شہری ہیں وہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پولیس کے پاس گئے تو الٹا جو ہے وہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے الٹا ہمیں کئی پکڑ کے وہ بند ہی نہ کر دیں یہ پولیس کا مرال بنا ہوا ہے آج جی صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ فیلڈ میں اتنے مترک رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم تھانوں کی ریونیشن کر رہے ہیں عوام کی ریونیشن کب کریں گے جناب آپ عوام کے دلوں سے خوف کب نکالیں گے ویسے پولیس دوست ہے ویسے جناب پولیس ہماری محبے وطن ہے ویسے پولیس ہماری پروٹیکٹر ہے ویسے پولیس ہماری شیلٹر ہے لیکن ہی صاحب کہہ رہے ہیں بھئی مجھے تو خطرہ آتا ہے مجھے تو خوف آتا ہے ان کی ایج آپ دیکھیں یہ ہمارے بزرگ شہری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پولیس سے مجھے خوف آتا ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے جناب مارے کے بعد انہوں نے حرام شروع کریا ہے تو قسم کا تو معنی نہیں رہا وہ قسم کے مارے لوگ ہیں ان کے تنخواہ ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے بھوکے کتے کی طرح لوگ شریعوں کے پیچھے پیرتے ہیں اور اس کو صاحب کرتے کر آگے اپنے واپ بناتے ہیں آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں ایکسیڈنٹ میں انہی ٹانگوں کے اوپر تشدد کیا گیا میں کیا تو یہ بائی سے شرم بات ہے بس ان کو شرم نہیں آتے یہ مسلمان ہی نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں مسلمان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بس نام اس کے لیا جاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں مسلمان وہ ہو جی اس کے جلے میں خوبہ آجاتے ہیں رحم آجاتے ہیں آپ انشاءاللہ آپ کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں یہ آپ کا نصیب ہے لیکن آپ نے اپنی زندگی سے مایوس آپ یہاں پر بڑے مایوس پیٹھت مایوس نہ ہو یہ زندگی گزر جائے گی یہ آج گزر گئی اور کیا رہے تھے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو پھر بادشاہ ہی ہوگی اللہ کی اور آپ جیسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوں گے پھر میرا رب ایسا انصاف کرے گا کہ بڑے بڑے فیرونوں کی گردنوں سے پکڑ لیا جائے گا آپ کے یہ آنسو میرا رب فرماتا ہے کہ میں جس کی داڑی میں ایک بھی بال سفید ہوتا ہے تو میں اس کی حیاء کرتا ہوں یہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ میں اس بندے کی حیاء کرتا ہوں لیکن ہم بھی اتنے بشرم ہو چکے ہیں کہ ہمیں حیاء نہیں آتی میرا رب بھی جن کی حیاء کرتا ہے ہم لوگ ان پر تشدد کرتے ہیں ہم لوگ ان کو دراتے ہیں دھمکاتے ہیں جو پولیس مزگار ہے وہ پولیس والا ہے وہ نام کے وہ تو قسم کے مارے قسم کہا کے بھی آرام کرتے ہیں تو پھر تو قسم نہیں رہا تو قسم کے مارے وہ آپ نے ترخواہ تو بی بی کو دے دیتے بچوں کو دے دیتے لیکن اس کے بچے بھی خراب اس کے بی بھی خراب اس کو سارے خراب لے گئے اگلے والے کو ایسے گرین کراتے ہیں جن طرح بو کے کتر ہوتے چلے آپ پرشان نہ ہو تو ناظرین یہ ساری سیچویشن تھی آپ کے سامنے میں نے ان کی ساری کہانی رکھی سکی موڈ پوری دنیا کو پتا پورے لہور کو پتا کہ سکی موڈ کہاں پہ آئے اس اشارے پہ یہ مانگتے ہیں آپ مجھ سے بے شک رابطہ نہ کیجئے گا آپ ان کے پاس ڈیریکٹ آئیے گا یہ سکی موڈ آپ کو ملیں گے ان کی مدد کیجئے ان کے دادرسی کیجئے ان کی زندگیوں کو اسان بنائیے کیونکہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے میرا مالک اپنے پاس بلالے اب میں زندگی سے تنگ آگئے ہوں یہ مایوسی ایک سوالیہ نشان ہے تو مربانی فرما کے ان کی مدد کیجئے گا اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نے کہے بات